اسلام علیکم جی امریکن کی بات نہیں ہو رہی یہ جو برنٹ والا تو برنٹ جو ہے وہ پہنچ گیا جی ایک سیونٹی نائن کے اوپر جس کو یوتھیے مثال بنا گے کہتا ہے یہ پٹرول کی قیمت بڑھائی ہے یہ پٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ جو ہے نا اس اضافے کو جسٹیفائی نہیں کرتا جو تم کرتے جا رہے ٹھیک ہے یہ صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے وہ کراچی کا بروزگار یوتھیا مجھول القوم الجاہلیہ اکل للمحدود ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا اور اس طرح کا نابغہ روزگار بہترین فنانس منسٹر ہے مضم علیہ السلام کو فنانس منسٹر لگا لیں بہترین شخص ہے اس وقت اس کو بھی روزگار مل جائے گا اور ایک اور حماد اثر دستیاب ہو جائے گا ایک اور شباز گل مل جائے گا حکومت کو جو اس کی ہر بھونگی کا دفاع کر سکے گا یہ جہانگیترین کو بھی اس عمر میں شرم آ جاتی ہے جھوٹ بکتے ہوئے وہ بھی کہیں کہیں سچ بول جاتا ہے ٹھیک اس کو لگا لیں دھلنے سے جھوٹ بول لے گا جھک مارے گا انشاءاللہ لگا لیں اس کو میں تو بقاعدہ خلوص نیت کے ساتھ یہ مشورہ دے رہا ہوں اس کی بھروزگاری بھی بچارے کی تل جائے گی لیکن کمنگ بیک تو آر ٹاپک وہ جی جو ہے دنیا کے اندر ایک نیا سین بن رہا سیونٹی ٹو سے یہ اٹھا ہے پٹرول کروڈ آئل جو ہے وہ سیونٹی نائن پر چلا گیا لیکن ریسنٹلی کیا ہے اس سے پہلے یہ تیتیس چونتیس کا بھی چکر لگا کے آیا بیالیس سے اٹھالیس کے درمیان تو یہ کافی دیر سٹیبل رہا ہے تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ آلموسٹ ڈبل ہونے لگا کروڈا کے جنہوں کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی پرائس نیگٹیو میں بھی گئی تھی اور پھر اس کے بعد بہت جلدی اوپر آ گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا ایوریج پرائس ہمیں نہیں ملنا تھا اور نہیں ملا لیکن وہ گئی تھی امریکن لائٹ کروڈ کی اور ہم برنٹ کے باہر ہیں اور ارہبین کے باہر ہیں تو اس لیے اس کا تو ہمیں بینیفٹ نہیں ملا نہ ملنا تھا نہ حکومتیں اس طرح گا بینیفٹ کنزومر کو پاس آن انہیں دیتی ہیں اگرچہ پرائسنگ فار بولے کے تحت ایوریج پرائس اگر نکالی جاتی تو ہمیں تو پھر مفت میں پٹرول ملنا چاہیے تھا ان دنوں کے اندر لیکن نہیں مل حکومت نے وہ ٹرانسفر نہیں اور حکومت تو جناب یہاں پہ آئل والوں سے مطلب مبینہ طور پہ بریف کیس پکڑ کے تو انہوں نے بیس روپے کا جمپ ایک دن میں دے دیا تھا اگر آپ کو یہ آدمی دلاتا پھر ہوں پٹرول کی قیمت کی اندر تو اس لیے چھوڑیں انگ باتوں کو اور ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہوئے یہ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ بیالیس ڈالر کا لو لگایا تھا بیالیس ڈالر پر میٹر ٹن کوئلے نے لو لگایا تھا لیکن بیالیس ڈالر سے اٹھ کے باسٹھ سے پیشتر کے بینڈ میں تو وہ بہت دیر تک رہا لیکن اب کوئلے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے وہ دو سو ڈالر باسٹھ سے اٹھا ہے اور اگر ہم مان لیں کرونا کے دنوں کو بیالیس سے اٹھا ہے اور اس نے دو سو ٹاپ گیا کیا ہو چلیں کرونا کے دنوں کے اندر الین جی جو تھی الین جی ہاں الین جی جو تھی اس کی فی ایم ایم بی ٹی او پرائس جو تھی وہ دھائی ڈالر پر آ رہی تھی ٹھیک ہے سپورٹ پہ آپ لینا چاہیں تو ڈائی ڈالر پر دستیاب تھی بروکن لار تو اس سے بھی سستی چاہی اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ملکوں نے جو کہ پرمنٹ کانٹریکٹ میں تھے مصر قطر کے ساتھ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ جی ہماری طرف جہاز نہ بھیجیں ہم لاؤس برداشت کر لیں گے ہمارے پاس الین جی کے اترنے کی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور سب سے زیادہ اس طرح کا انکار جپان کی طرف سے آیا تھا ٹھیک ہے اور کیونکہ جپان جو ہے وہ کلین فیول کا دنیا کے اندر ون آف تا موجر کنزیومر اور باہر سمجھے جاتا ہے تو جپان کی طرف سے جب یہ آیا تو پھر بہت ساری مارکیٹ کے اندر بروکن لارٹ بھی پھر رہی تھی اور وہ ڈائی ڈالر سے بھی سستی تھی وہ کوئی کہتا ڈیٹھ ڈالر پہ اور سوہ ڈالر پہ بھی گئی تھی لیکن ہم ڈائی ڈالر کو بینچ مارک مان لیتے ہیں جو ان دنوں سپورٹ پرائس ہوئی تھی ٹھیک ہے اس وقت سپورٹ پرائس نہیں لانگ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں لانگ ٹرم جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ آئل باسکٹ سے ڈیٹرمن کیے جاتے ہیں ان کے تحت اس وقت ساڑھے پانچ ڈالر جو ہے ڈائی ڈالر سے ساڑھے پانچ ڈالر کراس کر چکا ہے اور ہو سکتا ہے جائیں تو وہ بھی ڈبل سے زیادہ ہوگی کلینسٹ فیول ہے ٹھیک ہے کوئلے سے جب کسی نے بھاگنا ہے تو اس نے فوری طور پر اس پہ جانا ہے گیس پہ جانا ہے کیونکہ بہت سارے پروسسز کے اندر کوئلے سے بھی گیس بنا کے استعمال کی جا رہی ہوتی ہے گیسیفکیشن جو ہے وہ روبے عمل ہوتی ہے تو گیس کے لیے باقی تو سارا سیٹ اپ اور باقی تو سارے انجنز وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو گیس لا کے جو اڑنی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھا الٹرنیٹیو ہے گیس جو ہے الین جی جو ہے جو میجھے بتایا گیا ماہرین کی طرف سے کہ وہ ڈیزل کا الٹرنیٹیو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن کوئلے کا جہاں پہ گیسیفکیشن کا پروسس ہے اس کا بھی الٹرنیٹیو ہو سکتی ہے الپی جی کا بھی ہو سکتی ہے خیر وہ بھی ڈبل ہو گئی کروڈ کی بات کا لی کوئلے کی بات کا لی گیس کی بات کا لی تینوں کی پرائیسیز ڈبل ہو گئی لیکن اس کے ساتھ اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں فیول کی پرائیس ڈبل ہو گئی نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان کا ٹیکسٹیل پروسیسر یا ٹیکسٹیل ملر جو ہے جو کام اس وقت ساڑھے تین ڈالر میں کر رہا ہے وہی کام اس وقت انڈیا کا جو ٹیکسٹیل ملر ہے وہ ساڑھے چار ڈالر میں کر کے دے گا اور جب وہ پاکستان کے ملوالے ان سے پوچھتے ہیں کہ یا تو ایک ڈالر زیادہ کیوں دے رہا ہے وہ کہتا میں تو فیول کی بڑھتی پرائیسز کو پہلے ہی میں نے کہا کرنوں بعد میں تو پھر اس نے میری بات نہیں سنی باہر نے ٹھیک ہے اور لیکن دونوں کا باہر سٹینڈ کرتا ہے بھائی پاکستانی ایکسپورٹر کا بھی اور ان کا بھی یعنی ظہر ہے اب پاکستانی بھی جو ہے وہ اگلا آرڈر جو ہے بڑھتی جا رہی اوکے ویل انڈ گوڈ چائنیز نے اب اس ان کو سائیڈ پہ رکھ دیں یہ انپوٹ کاسٹ بڑھ گئی پروڈکٹ مہنگی ہو گئی ٹھیک ہے یا ایکسپورٹر اپنے مینوفیکچرر ایکسپورٹر جو ہے وہ اپنے مارجن کہاں تک کم کرے گا وہ بھی تو ایک سرٹن لیول تک کم کرے گا اس کے بعد تو وہ کہے گا کہ بھائی ہے پرائیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چائنہ کے اندر ایک اور بات جو ہے جو مختلف آرٹیکلز میں لکھی جا رہی ہے اور یورپ کے ویسٹ سے آرٹیکل جو چھپ رہے ہیں ان سے زیادہ کہ امریکہ تو ابھی اپنے اتحادیوں کو ٹھولتا پھر رہا ہے کہ پرائیس وار جو ہے وہ کرنی ہے انہوں نے ایکنومک وار کرنی ہے اور ایکنومک سنکشن لگانی ہے اور گھراؤ کرنا اقتصادی گھراؤ کرنا ہے جی چائنہ کا امریکہ نے اور اس کے لائسنس دے پچھلے دنوں اس نے آسٹریلیا برطانیہ کے ساتھ بھی ایک گروپ بنا لیا اور آسٹریلیا کو جا اپنی جناب وہ سب میرین آپ دوست تھمائی جس کے اوپر فرانس جو تھا وہ نراز ہو گیا کہ جناب یہ تو ہماری اگستہ خریدنے لگا تھا اور تمہیں مارا گاک چھین لیا اور اس نے جناب سفیر واپس بلا لیا اور پھر بائیڈن کو فون کرنا پڑا اس کو فرنچ کو پریزیڈنٹ کو اور پھر فرنچ نے اپنا سفیر اب واپس بھیجنے کے اوپر کوئی ہاں بڑا ہڈی کے اوپر لڑتے ہیں ہاں ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو ہیں جو ان کا شکار ہیں اس شکار کے اوپر یہ لڑتے ہیں آپس تو آسٹریلیا جو تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی دفاعی ضروریت کیا ہے تو آسٹریلیا کو کوئی اسی عرب ڈالر کا اس نے اعلان کروایا پہلے امریکہ نے اور سارے اپنا اصلہ بیچنے پہنچ گئے تو چائنا تو نہیں جا سکتا تھا اور جو تھا وہ فرانس اور جرمی یہ جو سارے ممالک تھے یہ اسرا بیچنے پہنچے یورپ کے تو امریکہ بہادر نے جو تھا جنہوں نے اعلان کروایا تھا انہوں نے کہا تو آسٹریلیا فوراں پیچھے آٹی ٹھیک ہے تو اب اسی عرب ڈالر اگر انہوں نے اگلے تین سال کے اندر سپینڈ کرنا ہے اور اس سے کئی گناہ زیادہ وہ الوکیشنز فیوچر کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہیوی قسم کا بجٹ ڈیفنس کا جنریٹ ہو رہا ہے لیکن چائنا کا گھراہو کرنے کے لیے چائنا امریکہ نے ایک اور گروپ بنا ایک وائیڈ کا جس کے اندر انڈیا جاپان اور اسٹریلیا میرا خیال شامل ہیں چوتھا امریکہ خود ہے وہ مختلف گروپ بنا رہا ہے ایکٹیوٹی کرتا ہے ایکٹیوٹی کرتا ہے ان ایکٹیوٹی کو دیکھتے ہو ہے چائنیز میں پہلے ہی ایکٹیوٹی کرنے کا پروگرام بنا ہے اخبارات میں جو اخبار شپی ہیں میں ان کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے اندر اس وقت انونٹریز یعنی کہ جو مال مگوا کے دکاندار اپنے اس میں رکھتے ہیں سٹورز کے اندر رکھتے ہیں وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی ہیں شیلف خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں بھئی میجر پروڈکشن تو چائنہ سے آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو جب شیلف خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی جب فالو اپ کیا گیا ہے کہ بہنہ کی ہو رہا ہے انیونٹری ہے کاٹ کیوں گئی ہیں کرونا کے بعد چائنہ نے اپنی پروڈکشن جو شروع کی ہے وہ انہوں نے اس فارمولے کے تحت شروع کی ہے کہ 50% آف تا کپیسٹی پہ چلائیں گے پروڈکشن سپلائی کو پروڈکٹ سپلائی کو کنٹرول کریں گے پرائسیز اپنے برزی کے لیں گے کیونکہ ہم اپنا کمپیٹیٹر اور اپنا کمپیٹیشن مار چکے ہیں ہمارا کمپیٹیٹر جو ہے وہ اس فیول پرائسیز کے اوپر ہم اس کی قیمت ڈیڑھ گنا بھی کر دیں گے تو وہ ہمارے مقابلے کے اندر مال سپلائی کرنے کے قابل نہیں ہوگا کچھ کو ویسے ہی ہم نے مار دیا جس طرح پاکستان کے اندر ساری کارٹنج انڈسٹری مر گئی کیونکہ چائنیز پروڈکٹ آ گئی پاکستان کے اندر جو تھی وہ ایس ایم ای رگڑا گیا کیونکہ چائنیز نے آگے اتنی لو پرائس کے اوپر وہ پروڈکٹ پھینکی کہ وہ لوکل کی کوئی چیز خریدنے کو تیار نہیں ہے کوئی بندہ لہذا وہ انڈسٹری وائپ آؤٹ ہو گئی بند ہو گئی اس میں جو کام کرتے تھے مزدور وہ بروزگار ہو گئے گریڈیا لگا لیں کسی نے حاکری شروع کر دی لاری اڈے پہ جا کے ٹھیک ہو گئے اب جگ یہ والا اس فارمولے کو آپ لے کے آتے ہیں چائنیز اگر اس فارمولے کے تیار آتے ہیں تو وہ دنیا کی ساری دولت تو سمیٹیں گے سمیٹیں گے لیکن اتنی ٹیکسیشن کے باوجود ابھی تک امریکن مارکیٹس کے اندر امریکن ڈپارٹمنٹ سٹور کے اندر شیلف پہ چائنیز کا ہی کبسہ ہے وہ براہ راست بھیجیں وہ انڈیریکٹ بھیجیں وہ افریقی ملک کے اندر جا کے فیکٹری لگائیں سمیٹ فینش گوڈ وہاں پہ بھیجیں وہاں پہ بیٹھ کے فینش کریں اور میڈ ان ملاوی کی مور لگا کے امریکہ ایکسپورٹ کریں یورپ ایکسپورٹ کریں تو اسی لالوں اندر پہ بندیاں بڑی کمپریہنسیولی آئے اب انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ چائنیز جو ہیں وہ ساری امریکنز جو ہیں وہ ایکٹ کریں ہم اس سے پہلے ری ایکٹ کرتے ہیں اور ری ایکشن کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ سونے کی پرائیس کے اندر جسے کہنا چاہیے چائنیز نے سٹا کیا تھا کہ سو ڈالر میں مثال کے طور پر بات کرنے لگا سو ڈالر سے بڑھا کے پانچ سو ڈالر پر لے گا سو پہ خریدہ دو سو پہ خریدہ تین سو پہ خریدہ چار سو پہ خریدہ پانچ سو پہ بھی باہر تھے جب یہ باہر تھے تو پرائیس سسٹین کی نا وہاں پہ تو انہوں نے اس دوران جتنا خریدنا تھا اس سے کوئی چار گناہ زیادہ خرید لیا تو ایوریج پرائیس اس کی نکل آئی ڈھائی سو ٹھیک ہے تو پانچ سو پہ انہوں نے ڈھائی سو والا جو تھا وہ بیش دیا ہنڈر پرسنٹ پروفٹ اٹھایا تو جو سونا انہوں نے اپنے لئے رکھنا تھا وہ انہیں مفت میں پڑ گئے دنیا کو وہ تھوک لگا کے نکل گئے اب یہ جو کوئلے والی واردہ ڈال رہی ہے یہ جو فیول والی واردہ ڈلنے لگی ہے یہ ڈل رہی ہے میرا خیال ہے ڈل چکی ہے وہ ڈال چکے ہیں فیوچر کے اندر سودے ایدر ادر کر کے چائنی سے بڑا سپیکولیٹر تو مانے جمع ہی نہیں نا خیطہ ایرز کے اوپر ٹھیک ہے وہ جو واردہ ڈل رہی ہے اس کے نتیجے میں جب وہ دنیا کی باقی بحال ہوتی ہوئی معیشتوں کے لیے اینڈھن کی قیمت فیول کی قیمت جو ہے وہ ڈبل پہ لے جائیں گے اور ان کا کمپیٹیشن آؤٹ ہو جائے گا ڈھائی ڈالر والی جوب جو ہے وہ ساڑھے چار ڈالر میں منفیکچرر کو گھر میں پڑ رہی ہوگی تو وہ باہر کو کیسے دے گا ڈھائی ڈالر والی جوب کر کے تین ڈالر میں وہ بھی تو پانی ڈالر پہ جائے گا اس نے بھی تو کچھ کمانا ہے اس کے بھی تو خرچے ہیں تو ایسی صورت میں وہ چائنیز کمپیٹیشن سے آؤٹ ہو جائے گا اور جب وہ چائنیز کمپیٹیشن سے آؤٹ ہوگا تو چائنیز مارکیٹ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کریں گے اور جب وہ مارکیٹ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کریں گے تو پھر کیڑا کوئیڈ کیڑا ٹرائی کا وہ پہلے ہی لے رہے جائے گا اور شاید اس سٹریٹیجی کے اوپر چائنہ اس وقت بھگٹٹ بھاگا چڑھا جا رہا ہے امریکنز کو افغانستان کا ایشو اور ان کے ڈومیسٹک کے اوپر جو فنانشل ایشو آئے ہیں اور خاص طور پر بائیڈن صاحب جو ہے وہ کئی ٹریلین ڈالر کا میں رخیر پینتیس 3.5 ٹریلین ڈالر کا جو ایک انفرسٹرکچر کا نہیں ون ٹریلین ڈالر کا انفرسٹرکچر شاید اور ساڑھے تین ٹریلین ڈالر کا یہ دو پیکجز اپروف کروانا چاہ رہا ہے جس پہ وہ ہو گیا ہے سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے اور بھائی وہ اگر وہ ان کا نینسی پلوسی نہ کرتی کہیں چاپلوسی نینسی پلوسی نہ کرتی چاپلوسی تو امریکن حکومت جو تھی وہ لگی گئی تھی ٹھیک ہے اور وہ جو ٹرمپ کے دنوں کے اندر جو اس نے ٹاف ٹائم دیا تھا کہ مہینے کا خرچہ دے گئی کہتی جی پہلا علا صاحب نہ آگی جی پھر اگلا خرچہ اپروف کر آگی ٹھیک ہے ٹرمپ کی بڑی لگی رہے نکلوایا یہ نینسی پلوسی نے وہ نینسی پلوسی چونکہ بائیڈن کی پارٹی کیے تو اس نے بڑا اس کو ریسکیو کیا ہے اور بڑے نگوشیٹ کروا کے اور نیرو مارجن سے اس نے نکلوایا کہ چلو ایک تو بندگار میں لیکن یہ مہینہ تو مہینے کا جو رننگ ایک اسپینسے یہ تو نہ کریں وہ بل بھی وہ نکلوایا نکلو لے گی وہاں سے سینٹ میں آکے میرا خیال ہے فنسے شاید لیکن چائنیز نے اپنا کام ڈال دیا چینے بڑے میسنگے ٹھیک ہے بہت مطلب کیا کہیں تباہی تباہی ہے یہ کون تباہی ہے تو میری ابزرویشن موجودہ حالات سے یہ ہے کرونا بحالی کے بعد بھی جو چھوٹی معیشتے ہیں بلکہ بڑی معیشتے بھی شامل کرنے ہیں بھارت تو بڑی معیشتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ وہ جو یہ سمجھ رہا ہے وہاں کا ایکسپورٹر یا مینوفیکچر کے اب کرونا کے بعد انڈسٹری بحال ہو جائے گی اور وہ ہی لوڈے لوٹاں گے جو پہلے لوٹ رہے تھے شاید وہ لوڈے وہ نہ ٹوٹ سکیں ٹھیک ہو گئے تو میں نے کہا یہ جو ایک نیا ایکنومک سینیریو جنریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہلکی پھلکی گپ شپ کی جائے اور آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے اس طرح کے بڑے ایشو آتے رہتے ہیں یار لیکن وہ پھر آ وہ بات جو ہے وہ کہیں اور نکل جاتی ہے آپ ذرا فیڈ بیک میں بتائیں کیونکہ اس طرح آپ اپٹیشیٹ تو بہت کرتے ہیں اس طرح کے ایشوز کو لیکن یار ویوز نہیں آتے اس کے اب کیا کریں ہم یار ٹھیک ہے نا ہماری انکم اور ہمارا دفتر جو چلتا ہے وہ ویوز پہ چلتا ہے تو بہرحال ہم نے دمیان میں ایک ہفتے میں ایک دو ڈال دیتے ہیں تو اس کو ذرا بخش دیا کریں ٹھیک ہے ٹیکنیکل ایشو تھا سادہ طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کمی بیشی رہ گئی ہو نظر انداز فرمائیے گا اللہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفی کتا ہے موسیقی